ماشاءاللہ سوائے وہ جو اللہ چاہے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر اور کوشیدہ کو جانتا ہے اس کا معنی بھی عرمان لکھا دونوں ہیں قرآن کا ظاہر اور کوشیدہ مطلب جو تم پڑھتے ہو لکھتے ہو جو تم دل میں رکھتے ہو جو حفظ کرتے ہو یہ بھی ایک معنی ہے یا آیت کو عام لے لے تو عام معنی یہ ہوں گا جو تم لوگ عامال کے اعتبار ظاہر کرتے ہو جو تم لوگ چھپاتے ہو جو تمہارے زبان پہ ہے اور جو تمہارے دل میں ہے جو تم سامنے کرتے ہو جو چھپا کے کرتے ہو سارے اس کے معنی ہیں جو مپسند دی مطلب یہ آیت عام ہے قرآن کے معنی میں لے تو جو تم لکھتے ہو اور جو تم دل میں رکھتے ہو یا جو لکھا ہوا ہے اور جو سینوں میں چھپا ہوا یہ معنی ہے کیونکہ آیت قرآن کا سیکنس چلتا تھا قرآن کا سیکنس نہ لیتے ہو عام لے لے تو وہ ظاہر اور پوشیدہ دونوں کو جانتا ہے مطلب جو ظاہری عامل کرتے ہو جو چھپا کر عامل کرتے ہو جو زبان سے کرتے ہو جو دل میں رکھتے ہو جو موہ پہ کہتے ہو جو بچ پیچھے کہتے ہو تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے لہٰذا ہمیں ہر کام چاہے سامنے ہو چاہے پیچھے ہو اللہ سے درتے رہی کرنا چاہیے اور اللہ سے در کی جب بندہ کوئی کام کرتا ہے میرے بھائیوں تو اللہ رب العزت یہ عمل بہت انسان کو پسند آتا ہے اللہ رب العزت نے مغفرت کے وعدے کیا ایسے لوگوں سے یاد رکھئے یہ بہت بڑا عمل ہے کہ اللہ کے لئے کسی عمل قوم کرے اور کسی عمل قوم مطلب ظاہر اور باطن تمام چیزیں صرف خالص اللہ کے لئے یہ نہ ہو کہ جو پبلک میں ہے تو کوئی گناہ نہ کرے پبلک سے آؤٹ ہو جائے تو گناہ کرے اس لئے کہ آپ کون دیکھ رہا ہے اللہ سے درنے والا بندہ سامنے بھی ویسی ہوتا اور پیچھے ویسی اس لئے کہ سامنے لوگ دیکھ رہے تو پیچھے اللہ دیکھ رہا ہے اور کسی کہنے والے بڑی خوب بات کہی تھی کہ قاموشی میں گناہ کرنے سے بچو یا چھپ کر گناہ کرنے سے بچو کیونکہ یہاں جو گواہ ہے وہی جج بھی ہے چھپ کر جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا گواہ اور جج ایک ہی ہے گواہ کون ہے اللہ تعالیٰ اور فیصلہ کون کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ تو چھپ کر گناہ کرنے سے بچو اس لئے کہ چھپ کر گناہ کرنے میں گواہ اور جج دیکھی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے نا پبلک میں کرتا تو پبلک کی گواہ دیں گے روزی خیامت سے لوگ گواہ ہی دیں گے لیکن جب اکیلے میں آدمی کرتا ہے تو گواہ وہی ہے جو آزی بھی ہے جو جج بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے تو لہٰذا ظاہر اور باطن سب اللہ جانتا ہے لہٰذا ہم لوگ اپنے آپ کو جیسا ظاہر رکھے ویسی باطن اچھا جیسا ظاہر کو خوبصورت رکھنا چاہتے ویسا باطن بھی خوبصورت بنا ہم میں سے اکسس اللہ اپنے ظاہر کو بڑا خوبصورت بناتے اور باطن اللہ رحم کرے میں عزام نے لگا رہا ہے اتنا بھٹیا ہوتا ہے بد اخلاقی کے اعتبار سے معاملات کے اعتبار سے لینڈین کے اعتبار سے اور سامنے ہی آدمی کو دیکھ کر اندر کچھ اور شروع سامنے ہسے رہے آپ نے ہسے رہے ماشاءاللہ اسلام علیکم کیسے آپ دل میں اندر جانیوں دیتے ہیں آگیا بھی فلاں ہو رہا ایک ہی ٹائم پہ دو کیرکٹر آپ کے چھلک کریں جیسا ہم نے ظاہر کو خوبصورت کرتے ہیں اپنے باطن کو بھی کیا کرے ہیں خوبصورت بنانے کی کوشش کرے گا بہت اہم اور بہت زیادہ یہ چیز ضروری ہے اللہ تعالیٰ چونکہ ظاہر اور باطن دونوں پہ جانتا ہے پھر آگے اللہ